اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اچھا جب ہم ایمازون پر پرائیوٹ لیویل لانچ کرتے ہیں تو سورسنگ کے حوالے سے ایک پرانی اپروچ ہمارے دین میں جاتی ہے کہ علی بابا سے ہمیں سورس کرنا ہے چینیز سیلرز کو ملٹیپل چینیز سیلرز کو اپروچ کرنا ہے ان سے پرائز میچ کروانے اور جو لویسٹ پرائز ہوگا اس سے سمپلنگ کروانی ہے اور پر ہمیں ڈی ڈی پی ریٹ لے کے ایمازون پر اپنا مال سینڈ کر دینا ہے یا تھرڈ پرٹی ویئر ہاؤس میں اپنا مال سینڈ کرنا ہے اچھا یہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے اور لوگ کام کرتے ہیں پوری دنیا اسی طرح کام کر رہی ہے لیکن ایک کسٹرمائز اپروچ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستانی میٹ پرڈکس پر کام کریں کیونکہ دیکھیں جو ڈیزائنس علی بابا پر موجود ہیں جو پکچرز علی بابا پر موجود ہیں وہ بہت جلدی سیچوریٹڈ ہو جاتی ہے اچھا آپ نے پرڈکٹ اپنی بھیجی اور جب آپ اسی سیلر سے بار بار ایک بلک کونٹیٹی میں مال اٹھا رہے ہیں تو وہی سیلر جو ہے وہ کوئی دوسرے چائنیز سیلر کو جو ایمازون پر سیل کرتا ہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ لو مارجن کے ساتھ وہ سیم ڈیزائن پر بھیجتا ہے گو کہ آپ پیٹنٹ بھی گئے والے ہیں سب کچھ کروالے لیکن آپ کے لئے چیزیں کیچ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب سورسنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی چائنیز سیلر کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہماری ایکسپریئنس ہے کہ بہت جلدی سال میں دو سال میں ایک پرڈکٹ کی ایج ہوتی ہے اور وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی سورسنگ علی بابا سے یا چائنیز سیلر سے تو ہم نے یہ آخص کیا کہ ہم جو ہے اگر پاکستانی پرڈکٹ پر کام کرتے ہیں تو ان کی گو کے ان کی جو ہے وہ سیلز اتنی نہیں ہوتی جس طرح آپ ایک بڑا برینڈ لانچ کرتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سلو چلتے ہیں اور اپنی سیلز کو جو ہے وہ پرسسٹنٹ رکھتے ہیں پاکستانی پرڈکٹ میں کام کرنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سورسنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کا وہ ڈیزائن ہوتا ہے آپ کی پرڈکٹ کی پکچرز جو ہے وہ کوئی اس سچ آپ کو جرنل نہیں ملیں گی وہ صرف آپ کی پرڈکٹ کی پکچرز ہوں گی یعنی اگر آپ مثال کے دور پر کوئی والٹ بناتے ہیں اور یوشولی جو ہے وہ اگر چائنا اس میں زب لگاتا ہے تو آپ میکنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت سائی چیلیں ہوتی ہیں کہ آپ چینج کر سکتے ہیں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیکس ہوتی ہے جس کے نیچے ہم میٹس رکھتے ہیں ڈیکس میٹ ہوتے ہیں لیپ ٹ آف میڑس ہوتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لیڈر کے بنوائے ہیں اور پاکستانیzing nossa میٹ ہوں بانوائیں Weiwer من גם بہت ساری ویریشن اور اس کی کلر کی بھی ہو سکتی ہیں سائزز کی BUR اور یہ آپ کا اپنا ڈیزائن موجود ہو اس میں پیٹرنٹ کی ویریشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا اپنا ڈیزائن اگر موجود ہے تو یہ علیباوہ پر موجود نہیں ہے تو آپ کی پرڈکٹ یونیک نظر آئے گی اچھا آپ پاکستان سے سورسنگ کریں بہت سارے لوگ انویسمنٹ کے حوالے سے بولتے ہیں انویسمنٹ جو ہے وہ بیس ہزار ہے وہ تیس ہزار ڈالر کی ہونی چاہیے میرا اپنا ایکسپریئنس یہ ہے کہ پانچ ہزار ڈالر میں بھی آپ ایمازون پر پی ایل لانچ کر سکتے ہیں اچھا میری جو اپنی ریکمینڈڈ مارکٹ ہے وہ یوکے مارکٹ ہے یوکے میں جو ہے وہ کم سیچویشن ہے وہ پرڈکٹ جو ہے وہ ایک گریجوالی جو ہے وہ اپنی جو ہے سیلس رینگ جو ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتی ہے اچھا یو ایس میں آپ کو گو کہ محنت کرنی پڑتی ہے ایڈ پہ سپینڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایکسپریٹیز جو ہے وہ زیادہ چاہیے ایس کمپیرڈ ٹو آدھر مارکٹ تو یوکے مارکٹ ریکمینڈڈ ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگئی کہ پاکستانی میٹ پرڈکٹس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اچھا دوسری چیزیں ہوگئے کہ اگر آپ اپنا خود کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ ہزار ڈالر سے بھی کام کر سکتے ہیں گو کہ یہ نہیں کہ آپ کی جمع پونجی وہ پانچ ہزار ڈالر ہے اور آپ وہ پوری لگا دیں دیکھیں جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں تو افورڈیبل لاؤس میں رہتے ہوئے بزنس کرتے ہیں یعنی کیا آپ اتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر لاؤس ہوگئی تو وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی کوئی جمع پونجی تو نہیں تو افورڈیبل لاؤس میں کرتے ہیں اگر آپ کے والے انویسمنٹ نہیں ہے وہی پیسہ موجود ہے جمع پونجی تو آپ کبھی بھی انویسمنٹ موڈ میں نہ آئیں آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اپنی اسکلز بیچیں اپنی سرویسز آفر کریں لوگوں کو اس سے ارننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا کوئی برینڈ لانچ کریں اپنی انویسمنٹ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پورا بزنس پلان بنا لیا ہم نے ایک کروڑ کی انویسمنٹ ہے اور ہمیں بیس لات کا منتلی پروفٹ ہو جائے گا لیکن اس میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے پولیٹیف سائٹ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں اتنا پروفٹ ہو جائے گا لیکن نیگٹیف سائٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے جو کہ جو ابھی کرنڈ حالات ہیں ہماری کنٹری کے پاکستان کے اور اوورال جو گلوبل انفلیشن ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی چیز ایس ایس پریڈک کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے اب بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں پولیسیز چینج ہو جاتی ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں آپ کے بزنس کے اوپر تو آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کتنی بڑی انویسمنٹ کریں کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں تو ایک کروڑوں کی انویسمنٹ ہے آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو انویسمنٹ اتنی بڑی نہیں کرنی چاہیے افورڈیبل لاس میں ہمیشہ رہنا چاہیے اچھا اگر انویسمنٹ موجود ہے بلکل کا ہے اگر نہیں موجود تو آپ کو پھر اپنی سائیویسز آفر کرنی چاہیے ہم نے ایک پیج بنایا جس پہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہوں گے یا یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہوں گے اس پہ ہم نے کچھ سیشن کنڈکٹ کیا دیکھیں جب بھی آپ اگر اپنا بزنس بھی کرتے ہیں تو آپ کو نالیج ہونی چاہیے یا آپ کسی کو ہائر بھی کرتے ہیں کسی ایجنسی کو یا کسی بھی اسکلڈ ورکر کو تو آپ کو نالیج اتنی ہونی چاہیے کہ جب وہ آپ کو ریپورٹ بنا کے دے تو آپ کو ریپورٹ سمجھ میں آئیں تو آپ تمام نالیج ہم نے چار سیشن میں ڈال دی اس میں سم اپ کر کے مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں چیزیں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر پورا ہولسل ہے اس میں ہم نے بے تہاشا کیس سٹیڈیز ڈسکرس کی ہیں کوئی دس بار ہم نے سپلائے بھی ریویل کی ہیں اور اسی طرح پی ایل میں ہم پی ایل کیس طرح لانچ کرتے ہیں گلوبل برینڈنگ کیس طرح کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کو ایک ایسن کو ملٹیویل مارکٹس میں کس طرح ہم اپروول لیتے ہیں اور اس کو کس طرح رینگ کو لانچ کرتے ہیں ریویوز کس طرح مانیپولیٹ ہو جاتے ہیں دوسری مارکٹ میں اور ہم جب برینڈ ریجسٹری کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا فیچرز آ جاتے ہیں برینڈ انیلیٹکس کے کیا فیچرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں آئی کیپ کیا ہوتا ہے ایمپریشن، کلیک ایڈ ٹو کارٹ پرچیس آئی کیپ کس طرح کام کرتا ہے یہ جو ایٹویویشن کی کیمپین چلتی ہیں یہ کس طرح چلتی ہیں یہ تمام چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایزا بزنس آنر بھی آپ کو جو یہ نالج ہونی چاہیے کہ ایمازون کا جو برینڈ ہے یا پی ایل ہے یا آپ گلوبل برینڈنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ اس کو خود بھی سیکھیں ایمی پہ موجود ہیں اور یہ سب ریسورسیں جو ہے وہ کاسٹ ایفیکٹیو ریسورس ہیں جس سے آپ فادہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو لوگ سائیویسز کی طرف ہیں انویسمنٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی لیکن سائیویسز کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپوائی کو فائیورس پہ دیکھیں کہ لوگ کیا سیل کرتے ہیں ٹوینڈنگ میں کیا ہے کہ لوگ کیا سیل کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یوٹیوب کا چینل منیج کرتے ہیں وہ سائے لوگ تو آپ کو دیکھیں وہ لوگ کس طرح کرتے ہیں کس طرح اس کے ریویوز موجود ہیں تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اچھا اگر کوئی ایمیزون کا اسکلڈ ورکر ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریئنس ورکر سمجھتا ہے تو دیکھیں کالیبریشن کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہم اکیلے کام کرتے رہتے ہیں اور ہم سیل ف ایمپلائیمنٹ کے ٹرپ میں پھلس جاتے ہیں تو آپ کو کالیبریشن کرنی پڑتی ہے پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے تو ہم ایک ایسی ایجنسی رن کرتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ایکسپریئنس موجود ہے ہمارے بہت سارے پاسٹ ورک موجود ہیں پروجیکٹ موجود ہیں تو ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور آپ اپنا بھی کام کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں اچھا جوائنٹ ایفرٹ سے جو فائدہ ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کو پتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان میں جو ہے وہ پارٹنرشپ اتنی کامیاب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو لانگ ٹیم پارٹنرشپ چلتی ہیں وہ بزنس کو گروہ کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں اگر آپ ایکسپریئنس ہیں بگنرڈز کو بالکل اللہ آلاؤ نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہم سے پارٹنرشپ کی بات بھی کریں آپ اپنی اسکلز کو امپروف کریں پھر ہمیں پروف کر دیں کہ آپ واقعی ایکسپریئنس ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اسکلز آتی ہے تو پھر ہم آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ آلیڈی ورکنگ کر رہے ہیں وہ کالیبریٹشن پارٹنر کر رہے ہیں جو ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہے ہیں جو ہمارے ابھی چل رہے ہیں ہمارے اسی طرح لیکن جو ہم نیو پرویڈیو پر کام کریں اس پر ہم کالیبریٹشن کر لیں تو امید ہے یہ پوری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اور اپنا بہت خیال اکھیے اگر کوئی بھی سوال ہو تو میں بالکل آویلی بل ہوں ہاتھ بڑھ سکتے ہیں اللہ حافظ